کوئی زورت نہیں تانے من تانے من تانے من کی تیجنہ سولیت و بیدار سہابان ستارے چند مصطفیٰ مصطفیٰ ساری کائنات واسطے راہ پر مر کے آئے اور سیحبہ سکمت واسطے رحمت مر کے آئے رحمت عالم تو مصطفیٰ ہے وہ تو ساری کائنات کے لئے رحمت ہے مگر سیحبہ امت مصطفیٰ رحمت ہے سیحبہ غلطی نہ کرتے تو آج ہمیں کس نے بسانا تھا اس گناہ کا یہ کفر ہے پہلے تو یہ نکتہ بتاؤنا لوگ کہتے ہیں یہ سیحبہ غلطیوں کرتے تھے ہم نے اسے دین تو نہیں ہے سیکھنا بھئی 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 پوچھنا چاہتا امبیاء تو غلطیوں سے مصورت ہے امبیاء تو گناہوں سے پاک ہے اب امبیاء تو غلطی کرتے نہیں آبے ان کے امتیوں نے غلطی کی مگر وہ امتی اور آج کے امتی میں فرق اتنا ہے انہوں نے جو مصطفیٰ سے سنا عرفے آخر مانا کہ قیامت آئے گا قبر کا عذاب ہوگا حرشت کا جواب دینا پڑے گا مگر پاکستان میں جو امت مصطفیٰ ہے اس میں تھوڑا سا ڈپرنٹ ہے ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے کہ جو ہونا بیکھی جو ایتھنے کرنے ہوگا مگر سیاہ بھی جڑی گلطی ہیں جانے یا جانے چا کرتے سی جاہ کے مصطفیٰ کو کچھ دے سی سوڑیا مینشن کر دو ایس گلطی دی کی سزا ہے ہسی ایتھی پکتہ میتے آگا ساڑھے ورکیانہ تو نماز چاہے وضو پٹےنا جیسے شرمنجگی تو بچہ واسطے بار نہیں جانتے حالہ شیط شریعت ہے کہ نماز میں آپ کا وضو پٹ جائے تو ایسے ناک پکڑ کے آپ زدو عوام کی تجمع کریں پچھلا سمجھ ہے اس کا وضو ختم ہے اور پچھلا اس کو جگہ دے اگر امام صاحب کا ٹھوٹا ہے امام صاحب نکلے پچھے پچھے والا آدمی آگئے امام صاحب کی جگہ پہ اس سے پچھے والا آگئے پھر جگہ یعنی صاف مکمل کا پچھا یہ ہے شریعت مگر ہم مسجد میں شرمندگی کیا ہے اس میں کیا شرمندگی ہے یہ اللہ کا بنایا نظام ہے تو آج کتنے مسلمان ہیں جو مسجد میں ایسے کاموں سے مولوی کو بھی نہیں پوچھتے کہ جی میرے سے یہ معاملہ نہیں نہ پوچھتے کئی بندے نہیں پوچھتے اب سوال پیدا ہتا اگر ہمارے کیسے وہ سعبات ہے کہ ہمیں شرمندگی ہوگی تو بہت ہم تک یہ روزے کی حالت میں اگر کوئی انسان اپنی بیوی سے گلتی کر بیٹھے تو پھر روزے کی حالت میں اگر سیابا سے یہ گلتی نہ آئی ہوتی تو ہمیں کس نے بتانا تھا کہ اس کا کفارہ کیا سیابا کی گلتی ہمارے لئے باعث سے رحمت ہے مجھے بلے باعث سے ہے رو ہم ہو گیا نا جنہیں لوکہ دی زید سازی گلتی نہیں کرتا بھئی انبیاء تو مسئوم ہیں ان سے تو گلتی کا گمان رکھنا بھی کفر ہے ان کے بارے تو ایسا گمان کرنا بھی کفر ہے وہ تو بڑی عظیم استعی انبیاء اکرام ہے مگر سنیے ایک ہی آتنا ذکر کر کے آج میں نے چلے جانا ہے میں اگل ہور پہنچنا ہے پروگرام میرا میں فیصلہ بار سے تین بجے نکلا ہوں اور صاحب لگانا میں ساڑھے پوائنچ بجے سیاہ پوڑھا تھا تین بجے آپ سب کہتے ہیں ریستے میں آپ کا کچھ چلان نہیں ہوا میں کہتے ہیں یار انہوں نے لوگ کر سیلپی رہنی تھی اور جا کرتے ہیں انہوں نے کہتے ہیں یہ پلیٹ نہ جنہیں بس ہم کوئی بختی ایسے کر لیں شیعفا کی بلدی اس پہ ہم جنا نہیں کر سکتے اس کی طریق جب اللہ نے کہا دیا میں ان پہ راضی ہوں میں ان پہ راضی ہوں میں ان پہ راضی ہوں اور میرے پہ راضی ہوں یہ میری عذاب پہ شاکر ہے اور میں ان کی ہر عذاب پہ بھوش ہوں کہ میرے نبی کا ساتھ دیا جب کوئی بھی ساتھ دینے مانا ہوں دوسری ایسے کرنے بیٹھے اگر ہم سیعفا کی گلتی نوٹ کریں گے تو دین نہیں ہم کا مانے گے جو انہوں نے بتایا ان کی حدیث نوٹ نہیں کریں گے تو جا پر سیعفا کے بعد ہم آل محمد کا ذکر کریں تو کہتے ہیں بس ان کو تو انہوں نے سیٹی کر دیا یہ پاک ہم تو مانتے ہیں کہ آل محمد پاک ہے انہوں نے سیٹی کر دیا ہے مگر جب سیعفا نے رضو کو مانا تب وہ اصل و سین پیدا بھی نہیں ہوئی تب تو سیدہ فاطمہ تو زارہ پاک تھی حضرت علی سے شادی بھی نہیں ہوئی حضرت علی کے عمر آج سال تھی جب صدیق نے مصطفیٰ کو مانا کتنے سال تھی آج سال آج سال اور صدیق نبی قریب سے دو سال چھوٹے لیبورٹی ہے یار سب تو اکھار کا ہوں یار نبی بڑو بڑو نام دا یار پہ دیل دا ہے بولو آج سال تیچڑا پھر کل کروز ہوئے انہیں اللہ ہے کہا تو اڈا مام کعبہ میرے بیائچی بننا ہے بندہ بیانہ دے سامنے چھوٹ بھی بول لیندہ ہے یار آج انہی نگل نہ کرے اکر یار دے بھی یار مجھے ہیں بولو یار دے بھی یار مجھے ہیں مگر آپ صدیق نے ایمان کیوں لے کر آئے کہ صدیق نے پتا سی میرا یار دیہ نے بور دائیران نہیں کیتا تو دو دور کر صدیق نے مصطفیٰ کریم نے پیار کے اوزی ایتن ایک نکتہ بیان کرنا ہے دوسری لوگیں کہیں یار اگار کی شان پڑی یار اگار نے نبی کو منع یار اگار نے بھی یار دی زندگی در قدار دیکھ کے منع سی مصطفیٰ کا یاری والا کردار کوئی ڈیمج ہوتا تو صدیق نے نہیں ماننا صدیق تاجر بھی ساتھ تو سیانہ بندہ تاجر اندھا ہے بولو ساتھ تو سیانہ بندہ تاجر جب مکہ کی مارکنٹ میں صدیق کا نام تھا اور دسوی دکان داروں کے نصفہ کام کچھ بولو دکان داروں نے کہا وہ اللہ جاندہ جنہیں دکاندہ تُسی دیکھ لو وہ شام میں کچھ کما کے نجان دے میں چلے جاؤں ہوں نے سوڈا دیا وہاں کنا بھیل پر ٹھیک مولی صاحب آؤچہ پہنی پہاو بریانی کھوئیے پہنی پہاو بریانی کھوئیے پہنی پہاو بریانی لیا گے سب کچھ لے آنگے پر کمائی تیبور کن کیوں اس لنے پہنے پہاو بریانی کھو ڈامی نبی گریم نے صدیق نو اپنے قدار دے رالا پرامرید بڑایا سیا حضرت مولا علی پاک شہر قضاء کہتے ہیں کہ یہ آتا مذہب یاد دے ہوں کہ تجھے کہو گے تشریح کروں میں تلو پجابی انہا چاہے سیاہ کوٹی جوان دے وچ کر دینا ہے یاد مذہب یاد دے کلو انہا ہے کہ ای پی آن سننی انہا ہے کہ وہاں بھی انہا ہے کہ انہا ہے چیان تے یہ چانے یہاں ہی کن پہلا جلسہ آگیا تو بنی آہ وہ یاد تینہوں لے گا مولوی نے تینہوں کے لے ہاں پڑے ہیں وہ تو تک لے گے تم پھر بجل میں چلی بدیا ہے یار کی ماہنی معلوم کی نہیں ماہنی خ�� پھر یہاں جگل میری مہنے یوں نے تینے پھر یہاں چلی دیا چلو انہار کیا میری کہاتے ہیں کوئی دوسری واتر کلائے گیا ہے کہا ہصول کیا میں آ Помونی واغید ہے مکم مہنی س desarrollo کے لئے وہ ایک ہے چلو بیا گیا ہے زہم pratshow چملہ سنے ہماری آنہ بیشت یہ لفظ سنے دے پاکستان دے یار بڑے ہوتے ہیں یہ یار اندنی چیئے تک جو دے یار پر پیسے مجھے نا انہوں پھلا دے ہیں تو سٹا لیا تو ہنڈی لیا تو روٹی لیا انہوں نوکرنا دے دے سواد تا دے کہ یار وہ کسی نوکرنا بنا جڑا گریب یار ہوئے بجو جڑا گریب یار ہوئے اچھی بولو نوکرنا براو انہوں بٹھا کے خواہو تے آپ جا کے سانن لے ہو را کے انہوں عزت نفس مجھے نا ہوئے واقعی واقعی میرے یار میرے پیسے دے یار نہیں میری یاری دے گا مشکل پہی جکھا پھنیا ہے میں پولیسی یار بڑے یار ہو دہی رہ تاری مشکل دہ یار لڈو موک گے میرا لے ٹوٹ دے پر پکے پانڈے ٹوٹ دے نہیں بھلو پکے پانڈے ٹوٹ دے نہیں لاتھی لائے پھوٹے مالی پھوٹ دے نہیں خون دے رشتے کناانچ چھوٹ جاندے نہیں یاری دے رشتے گاانچ میں ٹوٹ دے نہیں خون دے رشتے کناانچ چھوٹ جاندے پھر یاری دے رشتے جانگ کھاکے بھی ٹوٹ دے نہیں یاری دے رشتے سولی تے خویر باکھو نہیں ٹوٹ دے یاری دے رشتے کولیا تے لیٹ کے بھلال باکھو نہیں ٹوٹ دے یاری دے رشتے کولیا تے لیٹ باکھو نہیں ٹوٹ دے آنکھوں میں بڑھتی نہیں ارد کرنا چاہ رہے آپ مسلمانوں میں جمعہ سمجھانا پھر سون مغانا چاہیدہ سیطانوں پھر میں شان صدیق صلیق صلیق اللہ اللہ انشاءاللہ پھائیں توڑ کر رکھا رہے ہیں میری تغییر سامنے تنہیں روپائیں دیکھا چھوٹ رہے ہیں میرا تھیانگا رہتا کہ اللہ مجھے لے چھوٹ دے اللہ جاندہ توجہوں میروں میرے یار نے اللہ اپر چھو برکت فرمائے جنے پھدر کائنے مجھے اٹھ کرنا ہے میرے سارے پھدر اپنا کی محبت نہ آئے نہیں اور جنے حضرت صاحب سارے علمائے کرام میں لبس کروانگا بڑے محبت نہ لاما مضمول الدین صاحب بھائی زشان صاحب ہمہ صاحب بھائی آتار مانزہ صاحب حضرت صاحب میرا یار پھرکانہ مدلہ صاحب تھی حاضری اور ایک میرا یار ہے سونی مسجد والا کینا مستشد بڑی سونی آتار امرچ برکت پڑمائے جنے پیٹے جائے مسجد بڑی خوبصورت بناہیئے برد اچھا تو لوگ کا محولہ ہے سلک سلنکرالا تھی خوبصورت بوجائے گا اللہ تعریق حاضری قبول کرمائے آمین اے میرے بزرگ اگنی اہمزادہ پرکھ والدی موترم راگ دینا شاہدیس رام صاحب یہ ہے میں اللہ سیانند یادہ سیت علی زندگی دیں ایک میرا یار بلکے چندہ دلدہ مریض اللہ ہمیں سیت دیں یار ہو جنہا یادی کند پیچھے دوا کر دلدہ مرزے اللہ پاکنو سیت علی زندگی دیں بڑی محبت مسجد پر بھی ہے اے تاٹھا جیڑا گندار آیا اللہ دی قسمی اتھو لنگ کے اونا میں تانمون جی کہنا ہے اللہ نے تانمون جی بخش دینا بھی انہوں کی روڑنا ہوتے تھوڑا روڑین کہاں وہ اللہ نے ایسا دو کٹن تو جنڈر دے دوڑا دوکھے بھائی رو دینا والا کھا کے دے لنگ کے ٹرے فکچو انہاں گاندر قسمی تاٹھا حسلہ ہے دے نبی پاک رمائے لیڑا بندی نو تکلیر زمین دیا ہے تے بندہ اللہ نے شکوانا کرے اللہ نے انہوں میں جنڈر دینا اپنے انہیں واجب سمجھے مدریز آپ نے انہوں سال ہو او انہیں تین سال میں انہوں سے شہ سال بھی نہیں ہوئے رہے یہ جو حضات ہے ایٹھو کننی اتنے کٹن لگ پہنے سالے آئے ہو آلے اللہ جنہیں بیٹھے جنہیں بیٹھے جنہیں ایمان آلے بیٹھے ہون پتا کیوں سرکاں پڑھ دے پہنے کیونکہ ووٹ رہنے سالے کوم چاہی دے نوا کی تے پانچ سال سان روڑے آجے تے ہون سرکاں پھوٹکے تے جنہاں باکھے سان گھوڑ دوو نہیں یہ ہو جی میں سمن نجنیوں نہیں چاہی دے جنہیں پیٹھے جے میں حکوم دے پاکستان کے پیر کھنا گاؤں میری گال نیٹھے چلے جانے ہکوم آج جدی مردی ہوئے سرکاری کام نہیں رکنے چاہی دے یہ آمام دے کام نہیں سیاسی رڑائیاں لڑو سملی ہیں کوئی کجن اوپٹ ہے اپنے سیاسی رڑائیاں لڑو سملی ہیں کوئی کجن اوپٹ ہے ایک پر سانیاں گلیاں تنا لوگ کے آپ اٹھے اپنے نمبر پیٹنا اونٹو لڑ پہنگے دے وہاں دا خٹی میل آنی ہوں دے جو میں مہاں دا زیورویج کے گلی بڑھے لی یہ لایا ہوا آمدہ پہن ہے بولو لایا مہاں دا خٹی تو لڑ پہنگے دے مہاں دا خٹی تو جاندہ ہاں دے چاہل کرتے ہیں ایک پاس موڑ پارٹی ایک پاس خادیاں صاحب بابے ہو نہیں وہ لوہ دے ہون موڑ پارٹی سالیک امہ تو ہے دے چینا ساٹھ سال لائے لو مارجم دے موڑیاں میں کہاں گا پاپے بینوں بکریاں نہیں دے چاہتی اپنے موڑیاں دے قدر کرو چیمیتا ڈیاس لاکے دے بڑھے بندے نا موڑیاں موڑیاں اگر بڑھے بھے دے چیزبات خوش 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 موسیقی 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 موسیقی